امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم جس سوسائیٹی کا ڈیٹیل ریویو کریں گے اس سوسائیٹی کا نام ہے اقبال گارڈن اقبال گارڈن کو میں لوکیشن کے حساب سے اگر دیکھوں تو اس کی لوکیشن گولڈن لوکیشن ہے وہ کس طرح سے ہے اگر آپ اقبال گارڈن تک جانا چاہتے ہیں تو اس کی ایکسس موٹر وے سے ہے جیٹی روڈ سے ہے اور اس کے لعبہ رنگ روڈ سے ہے سب سے پہلے ہم اگر ایکسس لیتے ہیں اس کی موٹر وے سے تو موٹر وے سے اس طرح سے ہے کہ بابو ساب سے جب آپ آئیں گے کالا شاکاکو کی طرف کالا شاکاکو سے آپ جب ایکسٹ ہوں گے ایکسٹ ہوتے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پر جو ایک چھوٹا روڈ جا رہا ہے جو کہ جی سی یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں شادرہ سائٹ سے آتے ہیں تو دس کلومیٹر کی ڈرائی پر ایک ٹول پلازا آتا ہے جیٹی روڈ پر کالا شاکاکو پر وہ ٹول پلازا کروس کرتے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے اپنی لیپٹ سائٹ پر ایک بہت بڑا پارک بن رہا ہے جو تقریبا کہلے کے ڈیڑھ سو سے دو سو اکر رکبے پر بن رہا ہے تو اس پارک کے بلکل ساتھ ہی ایک روڈ جا رہا ہے اور آگے جا کر لیپٹ سائٹ پر آپ کے جی سی یونیورسٹی آتی ہے اور یہ جی سی یونیورسٹی کے بلکل ساتھ ہی ہے اس کے علاوہ اگر آپ آتے ہیں رنگ روڈ سے یعنی کہ ہربنسپوروالی سائٹ سے ڈی اچے سے یا کہلے کہ آپ ائرپورٹ سے تو آپ نے سیدھا کالا شاکاکو کی طرف آنا ہے اور رنگ روڈ کی طرف سے کالا شاکاکو پر جواب کالا شاکاکو کٹول پلازر پر آپ آئیں گے تو آپ لیپٹ سائٹ پر اپنے روڈ دیکھیں گے چھوٹا سا روڈ وہ اندر جا رہا ہے اقبال گارڈن کی طرف اقبال گارڈن کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے اقبال گارڈن کے بلکل ساتھ جی سی یونیورسٹی ہے اس سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں آدھے کلومیٹر کی ڈرائپر جوڈیشنل اکیڈمی ہے اس سے آگے ورچر یونیورسٹی ہے سائٹ پر یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہی ہیلس سائنس کی یونیورسٹی ہے اس کے ساتھ ہی سپارکو ہے یہ اقبال گارڈن جو ہے اس کو میں نے گولڈن کا اس لیے نام دیا ہے گولڈن لوکیشن کا کیونکہ یہ یونیورسٹیز کے حب میں ہے اور یہ جتنی بھی یونیورسٹیز کے نام لیے ہیں یہ ساری کی ساری کوئی بھی ایسی نہیں پرائیوٹ سیکٹر نہیں ہے ساری کی ساری گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں آیا کہ ایک سال بعد دو سال بعد تین سال بعد جب یہ ایکٹیو ہوں گے تو اس کی اقبال گارڈن کی اور کوئی بھی سوسائٹی جو اس کے نزدیک ہے اس کی آٹومیٹکلی ورث بڑھ جائے گی اور ایسا ہونا ہی ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال گارڈن میں آپ نے سپورٹ پلال لیا اور اللہ خیر کرے آپ پلال سے گھر کی طرف جاتے ہیں گھر بنتا ہے تو آپ کی لوکیشن کو گولڈن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے آپ کے پاس موٹر وے ہے آپ نے سیاں کوڑ جانا ہے آپ کے پاس موٹر وے ہے آپ نے نہر پہ جانا ہے جی ٹی روڈ اپنے سوری ایک بار اپنا ائرپورٹ جانا ہے تو آپ کے پاس رنگ روڈ کی ایکسس ہے اس کے علاوہ آپ نے گجرانوالا جانا ہے تو چوبیس گھنٹے آپ کا یہ روڈ اوپن ہے اگر اب ہم اگر سوسائٹی کو اندر سے ریویو کرتے ہیں تو سوسائٹی کے اندر انٹر ہوتے ساتھ یہ ایک بڑا روڈ ہے مین گولیوارڈ جو کٹیر سو سے دو سو فٹ کا مین گولیوارڈ ہے اس کے رائٹ لیفٹ میں جو ہے وہ کمرشل ہے چار مرلا کا کمرشل ہے برولوے کمرشل بھی دو مرلا کا اویلیبل ہے یہاں کا اس کے بعد اے بی سی کی بیلٹنگ ہو گئی ہے فائل پہ پلوٹ نمبر لگ گئے ہیں فائل پہ جب پلوٹ نمبر لگ جے اس کی آٹومیٹکلی ورث ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ کہلے کہ جن لوگوں نے فائل لی ہے آپ وہ سیل کرنا چاہے تو ان کی فائل بھی اچھے پروفٹ پہ سیل ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کمپنی نے ایک نیا بلوک لانچ کیا ہے اوورسس کے نام سے اس کی بھی آپ کو ڈیٹیل دیں گے آپ ویڈیو دیکھیں گے سوسائٹی کی تو آپ کو جو ڈویلیمنٹ نظر آئے گی وہ تقریبا کہلے کہ ایک سال کی ڈویلیمنٹ ہے اتنے کم عرصے میں اتنی ڈویلیمنٹ کر دینا پلس لوگوں کے فائلوں پہ پلوٹ نمبر لگ جانا ہے پلس پلوٹس سے اونگرون یعنی پوزیشن کی طرف آ جانا ایک بہت بڑی اچیویمنٹ ہوتی ہے اس سے سوسائٹی کو بھی بینیفیڈ ملتا ہے اور اینڈ یوزر کو بھی بینیفیڈ ملتا ہے اور جب اینڈ یوزر کو بینیفیڈ ملتا ہے تو ہمیں پرسنلی خوشی ہوتی ہے تو اقبال گارڈن میں جو پرائیسز ہیں وہ اس طرح سے تھے کہ ساڑھے بارہ لاکھ کا پانچ مرلہ سٹارٹ ہوا پھر پندرہ لاکھ پہ چلا گیا پھر ساڑھے سترہ لاکھ پہ چلا گیا جیسے ریٹ آپ ہوتے ہیں اس طرح سے جو اینڈ یوزر ہیں ان کو فائدہ ہوتے ہیں انویسٹرز کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے وہ سارے پیمنٹ پلائی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا آپ وہ دیکھ لیجئے گا اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اقبال گارڈن میں انویسپنٹ لازمی کریں کیونکہ کم بجٹ میں بہت اچھی سوسائٹی ہے اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے اور کہلیں کہ آنے والے وقت میں یہ فائدہ ہوگا لیکن جو بھی آپ چیز لیں گے اس کو کوشش کیجئے گا آپ فائل لیتے ہیں فائل کو اونگرون پلوٹ اونگرون سے پوزیشن پہ لے جائے ایک فیزیکل پلوٹ بنے تو اسی پہ فائدہ ہوتا ہے باقی انشاءاللہ ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور باقی آپ اس میں اگر کوئی بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کو مزید انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو میرا نمبر آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں اور مزید انفرمیشن جو بھی آپ کو رکوایڈ ہے آپ مجھ سے کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو پیمنٹ پلان بھی اس میں شیئر کروں گا سکرین پہ اس کے علاوہ ویڈیو آپ دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے سے آپ کے لئے اس ویڈیو اور اللہ پاک کی مدد سے اتنے چیزیں کیلئے رہ جائیں گے کہ آپ کو ایزیلی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ادبال گارڈن میں بائے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے اور اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ویڈیو بنائی ہے فیزیکلی اکبال گارڈن کی لوکیشن ویڈیو کے بارے میں آلیٹی شیئر کر چکا ہوں سارا یہ فیزیکلی ویزٹ ہے یہ کوشش یہ کی ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے اور اللہ پاک کی مدد کے ذریعے آپ لوگ اتنی ہیلپ ہو جائے کہ جو آپ پلان کر رہے ہیں ویزٹ کا تو اس ویڈیو سے آپ کو خیار اتنا ایڈیا ہو جائے کہ آیا کہ یہاں پر انویسمنٹ کی جائے یا نہیں یہ مین بولیوارڈ ہے اور یہ کارپٹ ہو چکا ہے اس کے رائٹ اور لیفٹ میں جو ہے کمرشل ہوگا چار مطلبہ کمرشل ہے اس میں یہ جو میرا کیمرہ لیفٹ سائٹ کو دکھا رہا ہے یہ اے سیکٹر ہے اے بلوک ہے اسی طرح ہماری رائٹ سائٹ پر جو کیمرہ دکھا رہا ہے یہ بی بلوک ہے اے بلوک بی بلوک اور اس کے بلکل سامنے ابھی جو راؤنڈ آباوٹ آئے گا یہ والا راؤنڈ باوٹ اس راؤنڈ آباوٹ کے بلکل آپوزیٹ سائٹ پر لینڈ کو فلیٹ کر دیا ہے گرین تھی اس کو مراؤن میں کنورٹ کر دیا ہے یہ سی بلوک ہے تو اس طرح سے اے بی اور یہ سی ان تینوں کی بیلڈ ہو چکی ہے پلوٹ نمبر لگ گئے ہیں فائلوں پہ اس کے بعد یہ کنڈیشن ہے مین بولیوارٹ کارپٹ ہو چکا ہے اور یہ روڈ ہے اپنا مینز کے جو چھوٹی گلی ہیں تقریبا تیس فٹ منیمم تیس فٹ گلی ہے یہ بروڈ وے کا کمرشل ہے دو مرلے کا اس کے رائٹ لیفت پہ یہ بھی مین بولیوارٹ ہی ہے یہ ساری کے ساری جتنی بھی ڈوی ایلیمنٹ ہے یہ تقریبا ایک سال یا تیرہ مارکٹ میں لگت ہے کچھ لینڈ بائی کی ہے پہلے یہاں تک تھی اقبال گارڈن کی لینڈ اب مزید اس کو اکسٹینڈ کی ہے اب کیمرہ سے میں آپ کو زوم کر دکھاؤں گا پاؤنڈری نظر آرہی ہوگی کہ سارا کا سارا اقبال گارڈن ہے ساتھ ساتھ پلوٹ فائلوں پہ پلوٹ نمبر لگنا لینڈ خریدنا ڈویلیمنٹ کرنا لوگوں کو آنگرون پلوٹ پہ لے آنا اور ایک فیزیکل پلوٹ کی شکل میں پلوٹ دینا یعنی کہ پوزیشن دے دینا کم مرسا میں جلد کام کرنا یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی سوسائیٹی کی اس سے انڈ یوزر کو بہت فائد ہوتا ہے انڈ یوزر کو کیا فائد ہوتا ہے جیسے جیسے ریٹ ریوائز ہوتے ہیں آپ نے بکنگ کروائی تھی ساڑھے بارہ لاکھ میں پانچ پر لاکھ مجودہ ریٹ ساڑھے سترہ لاکھ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی فائل جو کیا پلارٹ میں کنورٹ ہو گئی ہے اس پہ اچھا خاصا پروفٹ چل رہا ہے یہ موٹر وے ہے یہ جو کیمرہ دکھا رہا ہے یہ موٹر وے ہے ایک فاسٹ ٹریک ہے سیوریج کا کام آلموس ہو چکا ہے کمپنی کی کوشش ہے پوزیش دیں پوزیش دینے سے کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا کلائنٹ کو تو اللہ خیر کرے ہو گئی یہ ہم مین بولیوارڈ کی طرف آگ چکے ہیں واب بس کم مرسے میں اچھی ڈویلیمنٹ ہو گئی ہے آف فلی چار سے پانچ ماہ یا اس سال میں مزید ڈویلیمنٹ ہو جائے گی یہاں بھی فائدہ ہوگا لوگ کر بنا نہ شروع کر دیں گے کمپنی کو بھی فائدہ ہوگا اور کلائنٹ کو تو آلرڈی فائدہ ہوتا ہی کمپنی کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے رونک ہو جاتی ہے عبادی ہو جاتی ہے جہاں پر انڈ یوزر ہوتے ہیں وہاں پر کہلیں کہ انڈ یوزر مین کلائنٹ کی اپنی رائش ہوتی ہے وہاں پر ٹرس کرنا سان ہو جاتا ہے یہ بھائی 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 واپس آرہے ہیں ابھی کے لئے یہی انٹرس ہے اور یہ ہی ایک 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 اور گیٹ کا بلین ہے وہ بھی میں آپ کو لینڈ بھائی تھا تو یہ جی سی یو کا کیمپس ہے بھائی بھائی ساتھ ہی جو ہے ایک وال گارڈن ہے یہ بلوگ ہے نا وہ اس کی ڈیک سائی پر ہو گا جس ہی ہو گی اس طرح سے باہر جب آتے ہیں یہاں سے ایک گیٹ ہو گا یہ میں نے ویڈیو اس لیب نہیں ہے کہ تھوڑا سا گائیٹ کر دوں کہ یہاں پر بھی ایک گیٹ بن گا تو پھر موسٹی وہ انٹرس ہو جائے گی ایک ڈیو ہو جائے گا یہ ایک بال گارڈن کا کسٹمر کیئر ہے یہاں پر انسٹالمنٹ مغیرہ جمع ہو جاتی ہے یہ ہیڈ آفیس ہے یہاں پر فائل سمیشن ہو جاتی ہے فائل بھی مل جاتی ہے دو دن بعد مل جاتی پیل اسی دن مل جاتی ہے لیکن آپ تھوڑا ٹائم لیتی ریس مارکٹنگ کا آفیس ہے یہ کچھ لوگوں کے ذاتی آفیس ہے جو کہ انہوں نے بنا لی ہوئے ہیں یہ مسجد ابھی مسجد یہ ہے لیکن فیوچر سیکٹر سی والی سائٹ پر گرینڈ مسجد بنائی جائے گی لوگوں نے اپنے آفیس اپنا گئے برس کو کنٹینر ہیں کپی ڈیلر سن رات بیٹھ ہو ماشاء کام اچھا ہے جہاں ڈیلر بیٹھ ہے داری بات ہے کام ہو تو ہی بیٹھے ہوتی ہیں یہ آگیا جی سی یو کا کیمپس یہ میں نے ویڈیو اس لیے بنائی ہے لیے حقیقت ہے تو آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ اب یہ پتہ نہیں بننا ہے کہ نہیں بننا یہ پوری بیلڈنگ دیکھیں یہ تیار ہے 80% یہ تیار ہے تو یہ ایک سال دو سال تین سال یہ ایکٹیو ہون ہی ہون ہی کیونکہ یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا یہ گورنمنٹ کے پروجیکٹ سال اب ہم چلتے ہیں پنجاب جنیشنل اکیڈمی کی طرف اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ یہ چیز بن نی ہے لیکن کیمرے سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ بلڈنگ صرف کچھ سال بعد یہ ہو لیکن اس کا ایج ملے گا اکبال گارڈن کو کوئی سے بھی سوسائیٹی ہو یہ یو ایٹی کا کیمپس آگیا جی اس طرح میں نے آپ کو ویڈیو میں شیئر کیا ہے یو ایٹی کا کیمپس تو یہ یو ایٹی کا کیمپس ہے یہ اکبال گارڈن کے بلکل اوپوزیٹ سائیڈ جی سی یو سات ہے اور یو ایٹی اوپوزیٹ ہے اسی طرح یہ دیکھیں ہیل سائنس کی یونیورسٹی ہے یہ اس کا میں نے ذکر کیا تھا اپنی ویڈیو میں ساری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جو پال گارڈن کو گولڈن کا لوکیشن گولڈن کا نام جو دیا ہے وہ اسی بیس پہ دیا گیا ہے ایک آدھی سوسائیٹی نہیں ہے سوری یونیورسٹی نہیں ہے بہت یونیورسٹی ہے یہاں پر اور انہوں نے کچھ عرصہ تک ایکٹیو ہو ہی جانا ہے تو پھر انشاءاللہ بڑا یہ گیٹ آگیا ہیل سائنس یونیورسٹی کا یہ دیکھیں یہ بولڈ لگا ہوا ہے یہ سارے کے ساری ویڈیو صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ کو ہیلپ ہو جائے یہ سپارکو ہے جس کا میں نہیں ذکر کیا تھا ہیل سائنس کے ساتھ یہ سپارکو ہے یویٹی ہے یہ سارے اپوزیٹ سائٹ کے پروجیکٹ ہیں یہ سارے اپوزیٹ سائٹ کے پروجیکٹ ہیں مینز کے والگارڈن کے یہ وہ پارک ہے جو میں نے آپ کو شیئر کیا تھا کہ جی ٹی روڈ سے جب دس کلومیٹر کی ڈرائیو سے آپ آتے ہیں شادرہ کی طرف سے تو لیفٹ سائٹ پی پارک بن رہے ڈیڑھ سو سے دوسو اکر رکبے پر یہ اس کا ذکر کیا سارے نے اس کی بھی میں نے اس لئے ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائیں برائیٹ فیوچر ہے اس ایریا کا لوگوں کا روجان سوسائٹیز کا روجان اب اسی روڈ پر اس ٹیم میں تو یہ چیز ہے تو میرے نمبر پر کانٹیکٹ کریں مزید انفرمیشن کے لئے اپنا خیار رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ پاکستان رکھیں گا